ناظرین ساحل آن لین نیوز بولیٹیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں صفوان موٹیا ساحلی کنرا کی اہم خبروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بھٹکل میں کل سے شروع ہوگی مسلم پرسناللہ کی دستخطی مہم نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے تنظیم میں فیڈریشن کے زیر اعتمام اہم اجلاس تمام سرکاریوں ہسپیٹلز میں مہیا کی جائے گی سستی جنریک دوائیں زیلا پنچائے صدر جیشری موگیر کا بیان اور کاروار میں شہری پولیس ٹیشن کے سب انسپیکٹر پر حملہ چار حملہ اور ملزوین پولیس کے حراست میں نشے میں کیا گیا تھا حملہ اور ناظرین آپ خبریں تفصیل سے حکومت نے رشوت خوری کو ختم کرنے کے لیے رشوت خوری دستہ قائم کیا ہے عوام کو یہ قانونی کاموں کی تکمیل کیلئے اگر کسی بھی محکم جات کا اثر رشوت کی مانگ کرتا ہے یا پھر کسی بھی معاملے کو لے کر حراسہ کرتا ہے تو ان کے خلاف بغیر کسی پسو پیش کے راست شکایت داخل کریں سرکیٹ ہاؤس میں اخبار نویسیوں سے بات کرتے ہوئے کاروار انصداد رشوت خوری دستے کے انسپیکٹر رمیش نے یہ بات کہی ہے خیال رہے کہ رشوت خوری پر قابو پانے کے لیے حکومت نے اہم اقدامات کیے ہیں موسیقی جب عوام کے حفاظت پر معامور پولیس ہی غیر محفوظ ہو تو لوگوں کے حفاظت ایک بڑا مسئلہ ہے جیہاں کاروار شہری پولیس ٹیشن سے وابستہ سب انسپیکٹر پر حملہ کرنے کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے جس کے بعد چار حملہ ورمزیمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق ایک پیسہ رات کے وقت جب ایک کار کی تلاشی لینے لگا تو کار میں موجود شراب کے نشے میں چور چار افراد نے پولیس اسپیکٹر پر ہی حملہ کر دیا جن کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا ہے کاروار شہری پولیستانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور ناظرین مرکزی حکومت کی طرف سے طلاق سلاسہ کے معاملے میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر کے مسلم پرسنلہ بوٹ میں مداخلت کی جک ناپاک کوشش کی گئی ہے اس کوشش کو ہرگز کامیاب ہونے نہ دیا جائے گا بھٹکل میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ بھٹکل میں مسلم پرسنلہ بوٹ کی جانب سے کل بعد نماز جمعہ باقاعدہ طور پر دستخطی مہم کا آغاز ہوگا اور جمعہ مساجد میں مسلم پرسنلہ بوٹ کے سلسلے میں علماء کرام خطبات دیں گے مجید اسلاح و تنظیم میں بھٹکل مسلم یوت فیڈریشن کے زیر انتظام ایک میٹنگ میں نوجوانوں کو اس پورے معاملے کی تفہیم کرائی گئی پیش ایک خاص ریپورٹ مرکزی حکومت کی طرف سے طلاق سلاسہ کے معاملے میں سپریم کورٹ میں حلف نامہ دائر کر کے مسلم پرسنلہ میں مداخلت کی جو کوشش کی گئی ہے اس کوشش کو ہرگز کامیاب ہونے نہیں دیا جائے گا بھٹکل میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مسلم پرسنلہ بوٹ تاؤن کمیٹی کے کنوینڈر مولانا عبدالعیم قاسمی نے یہ باگ کہی انہوں نے کہا کہ بھٹکل میں مسلم پرسنلہ بوٹ کی جانب سے کل بعد نماز جمعہ باقاعدہ طور پر دستخطی مہم کا آغاز ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ کل جمعہ کی مساجد میں پرسنلہ کے سلسلے میں علماء کرام تفہیمی خطبات دیں گے الحمدللہ پورے نستان میں یہ دستخطی مہم بڑے تیزید کے ساتھ شروع ہو چکی ہے بھٹکل میں بھی گویا کے شروع ہے لیکن عوام میں ابھی اتنے پورے طریقے پر انشاءاللہ کل جمعہ کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ شروع ہوگی کل جمعہ کے خطبے میں ہمارے تمام خطبہ جو ہیں وہ پرسنلہ اور ایکسرسویل کوٹ کو لوگوں کو بتلائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے نوجوان مہدوان اتریں گے بھٹکل اور بھٹکل کے اتراب میں انشاءاللہ بڑے پیمانے پر اس کا آغاز ہوگا ریسپونس ملے نہ ملے ہمیں کسی ریسپونس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اس قانون کے لیے ہمیں کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن آج کے دمانے میں اس کی طاقت ہے ووٹ کی طاقت یا دستخط کی طاقت اسی لئے ہم کر رہے ہیں دوسری طرف قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین مولانا خاجہ اکرمی مدنی نے کہا کہ دستور میں مسلمانوں کو جو حقوق دیئے گئے ہیں ہم کسی بھی صورت میں ان حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتے اس وقت جو معاملہ مسلم پر صلی اللہ کے تعلق سے حکومت نے اٹھایا ہے یہ سراسر مسلمانوں کی اپنی آزادی اور ان کے ملی تشخص کے اندر حکومت کا براہ راست دخل ہے حالانکہ حکومت یہ خود جانتی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے تمام طبقات کو تمام مذاہب والوں کو دستور کے مطابق اپنے اپنے پسن اللہ پر عمل کرنے کی پوری پوری اجازت ہے ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے اور اللہ جس نے اس قانون کو نازل کیا ہے اللہ تعالی بندوں کی مسلحتوں کو حکمتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اللہ نے اس قانون کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے آخری قانون بنایا ہے اس لئے مسلمانوں کو کسی صورت میں اپنے پسن اللہ میں مداخلت کرنے کی اجازت کسی کو ہرگز نہیں دینی چاہیے اور ہم مسلمان ہم بحیثیت مسلمان اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے پسن اللہ میں مسلم پسن اللہ میں کوئی مداخلت کریں اس لئے کہ چند قوانین ہی ایسے رہ گئے ہیں جو عائلی قوانین کہلائے جاتے ہیں نکاح تلا وراست وغیرہ کے قوانین اس کے اندر ہمیں اپنے ذاتی طور پر شریعت کے قانون کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے ہم کسی صورت میں اس سلسلے میں دستبرداری اختیار نہیں کر سکتے حکومت کو ان معاملات میں ہرگز دخل نہیں دینا چاہیے یہ ہر طبقے کا یہاں بسنے والے ہر لوگوں کا اپنا ذاتی مسئلہ یہ اس سلسلے میں ہمارے علماء اکرام نے ہمارے قائدین نے لوگوں سے جو ہے پوری اپیل کی ہے اور ہر جگہوں پر اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس معاملے میں حد تل امکان ہم زیادہ زیادہ دستخدی مہم کو آگے بڑھائیں گے اور جس قدر ہو سکے زیادہ زیادہ دستخدی مہم کے ذریعے اس معاملے کو ہم جو ہے آگے بڑھائیں گے اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں خوب بڑھ چڑھ کر رسطہ لینا چاہیے مسلمان ایسے موقع پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ یہ ان کا اپنے دین کا معاملہ ہے دین کے معاملے میں مسلمان کبھی بھی کسی طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کے قانون کے اندر کسی کو دخل دینے کی قطان کوئی اجازت نہیں ہے واضح رہے کہ کل رات مجلس اصلاح و تنظیم میں بھٹکل مسلم یوت فیڈرشن کے زیر انتظام ایک اہم میٹنگ طلب کی گئی تھی جس میں نوجوانوں کو اس مسئلے کی نزاکت سے واقف کروایا گیا تھا جہاں مختلف علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے شریعت پر مضبوطی سے جمنے اور کسی صورت میں اس سے دستبرداری کو ایمان کے لیے خطرہ بتا کر اس محیم میں اپنا پورا قطار ادا کرنے اور ملت کی آواز کو مستحقم بنانے کی ضرورت پر زور دیا تھا جس پر مقامی نوجوانوں نے اپنا پورا تاؤن دینے کی بات کہی ہے کل جماع کے بعد جو دستغتی محیم شروع ہوگی کتنے دور تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے یہ دیکھنا اہم ہے ساحل آن لین نیوز بٹکل ہمارے ملک میں بیماروں کی ایک بڑی تعداد آئیسی ہے جن کی موت صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس معالجے اور میڈیکل سے مہنگی دواؤں کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں اسی کے مدنظر دلہ پنچائے صدد جیشری موگیر نے کیڈی پی میٹنگ کے دوران یقین دلایا ہے کہ جلد ہی تمام سرکاری ہسپٹلوں میں سستی قیمت واری جنریک دواؤں کی دکانیں کھول دی جائیں گی کمٹا کے جی آئی بی بی ہائی سکول سرکل کے قریب سمیت تمام مقامات سے غیر قانونی ہورڈنگز اور اشتہاری پوسٹرز ہٹا دیے گئے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقام ملسپلٹی کی اجازت کے بغیر لگائے گئے تھے ملسپلٹی کے ملازمین نے آج صبح ایک کاروائی انجام دی ہے کمٹا کے ایک ندی میں مچھلی شکار کرتے ہوئے ایک ماہگیر کشتی پلٹنے سے ڈوب کر ہلاک ہو گیا جس کی شناف ویویک کے طور پر کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ ریت نکالنے والوں نے اس کی لاش کو سرکاری ہسپٹل منتقل کیا تھا خبروں کے مطابق وہ گھر کا تنہا معاشی ذمہ دار تھا اڑپی کے بائیلور سے ایک عجیب و غریب خبر موصول ہوئے جہاں باپ کی سڑی گلی لاش کے ساتھ اس کی بیٹی بے ہوشی کی حالت میں پانچ دنوں تک معجزاتی طور پر زندہ رہی ذرائع کے مطابق آننتا پجائری کے گھر پانچ دنوں سے کوئی بھی آواج جاہی نظر نہ آنے کے بعد جب ناقابل برداش بدبو آنے لگی تو پڑوسیوں نے گھر کا دروازہ توڑ کر دیکھا تو آننتا پجائری کی انتہائی سڑی گلی لاش پڑی ہوئی تھی جس کے بغل میں ہی اس کی بیٹی بھی بظاہر بے جان پڑی نظر آئی لیکن جب ان کو اٹھایا جانے لگا تب پتا چلا کہ بیٹی کی سانسے چل رہی ہے جس کے فوری بعد اسے منیپال ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں آئی سی ایو میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے لیکن آننتا پجائری کی موت کیسے ہوئی اور اس کی بیٹی کی استویل بے ہوشی کا سبب کیا ہے اس بارے میں فیلحال کوئی بھی تفصیلی معلومات نہیں مل پائی ہے تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی اگلے بلیٹین میں ہم پھر آپ سے ملیں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت موسیقی